سب سے پہلے آپ کو بتائیں ڈسٹرک جیل پونچ راولا کورٹ میں قیدیوں کا فلمی انداز سنتری کے آنکھوں میں مرچے ڈالی اور بندوق چھین کر بیس قیدی فرار ہو گئے آزاد کشمیر میں ڈسٹرک جیل پونچ سے انیس خطرناک قیدی فرار ہو گئے اب سننے میں آ رہا ہے کہ ایک شخص تھا لازی شہزاد جس کا تعلق بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ لشکر تیوہ کے ساتھ آئی تنگ بتایا جا رہا ہے اب بہت سے لوگ جو بھارت میں ہمیں دیکھ رہے ہیں خاص طور پر کیونکہ بھارت کے لوگ ہمیں پسند نہیں کرتے ہو یقینہ ہمارے پر شک کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ انہوں نے خود بھگایا ہے جو بہت امپارٹنٹ چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ آپ کو بتائیں کہ ایسٹرڈیٹ دو سال سے لوگ مارے جا رہے ہیں آزاد کشمیر میں بھی اور پاکستان میں بھی جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے پیچھے جو ہے وہ انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا آت ہے رابلا کوڈ ڈسٹرک جیل سے انیس قیدیوں کے فرار کا معاملہ اور جس میں ایک قیدی کی ہلاکت بھی رپورٹ ہوئی ہے اس نے اب ایک نیا رکھ اختیار کیا ہے جیل سیکیورٹی کی حوالے سے اس لیے کہ یہ انیس لوگ اگدم سے اٹھے اور اگدم سے نکل گئے ایسا کیسے بھائی مطلب ہماری پولس کو اتنا ڈھککن سمجھ کے رکھتا ہے کہ وہ مطلب ایسے نکل جائیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا یہ تو آپ لوگوں کو معلومی ہے کہ ہم لوگ کتنے ہوشیار لوگ ہیں لیکن پھر بھی وہ نکل گئے پتہ نہیں کیسے وہ کشمیر جس کو جہاد یہ لوگ کہتے ہیں وہاں پہ اس نے اس سال جی آتا پھر اس کو ٹارگٹ کیا گیا اب یہاں سے یعنی جیل ڈسٹرک جیل چھوٹی جیل نہیں ہوتی اچھی خاصی بڑی جیل ہوتی اور دن کے پونے دو بجے ہلو دوستو سوغت آپ سبی کا ای پی این چینل پہ تو فرینڈز آئی دیکھنے آپ پاکستانی میڈیا کی لٹس ویڈیو تو دوستو پاکستان اوککوپائٹ کشمیر کے اندر ایک سنسنی خیج باقی آ گوا ہے یعنی کشمیر کا وہ چھیدر جو کی پاکستان کے کبجم ہے وہاں پہ رابلا کو ڈسٹی کوٹ سے دین دہاڑے انیس آتاں کی سنتری کی آنکھوں میں مرچی جھوکے فرار ہو گئے ہیں جیل سے بھاگ گئے ہیں جس پر پاکستانی میڈیا میں کافی چرچہ ہے تو وہی پھر نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ ان میں ایک آتاں کی جس کا سمبند بھارت کے اندر آتب فیلانے سے ہے وہ بھی فرار ہوا ہے بتائی ہے جا رہا ہے کہ پاکستانی ایجنسی نے خود اس کو جیل سے بھاگا کر کے اسی اگیاں تستان پر چھپا دیا ہے کیونکہ وہ آتاں کی اس لیشن میں شامل تھا جن آتاں کیوں کو اننون گن مین موٹر سائیکل پر آ کر کے ٹھوک جاتے ہیں اور اب کیونکہ جو آتاں کی بھاگا ہے یا بھاگایا گیا ہے وہ جیل میں تھا اس کی لوکیشن جگ جائر تھی اس لیے اس کو جیل سے بھاگا کر کے کسی اگیاں تستان پر چھپا دیا گیا ہے تو آپ سوچ رہویں گے کہ آخر یہ پاکستانی ایجنسی یا ان کے اتھارٹی ایسے لوگوں کو گریبتارین کی کرتی ہے تو اس کی دو بڑی بجا ہے کہ ایک تو یونائٹیڈ نیشن کو دکھانے کے لیے کہ ہم آتاں کیوں پر کاربائی کر رہے ہیں اور دوسری ایسے بھی اتھارٹی ہیں جنہوں نے پاکستان کی سارے پر بھارت میں کاربائی کی ہیں لیکن بعد میں انہوں نے پاکستان کو بھی نقصان پہنچایا جس کے بعد سے ان کو پاکستانی ایجنسی دورہ گریبتار کر لیے جاتا ہے راولہ کورٹ کی ایک جیل سے تقریباً انیس ملٹینٹس ہوئے ہیں وہ وہاں سے بھاگ گئے ہیں اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہاں پہ جو پولیس تھی انہوں نے ایک اہلکار کو کوئی ریلیز کرنا تھا یا وہ اس کو کسی بہر لے کے آنا تھا تو ان کے اوپر سرخ مرچوں کا حملہ کر دیا گیا اور انہیس جو ملٹینٹس تھے وہ وہاں سے نکل گئے اب سننے میں آ رہا ہے کہ ایک شخص تھا غزازی شہزاد جس کا تعلق بتایا جا رہا ہے جو ہے وہ لشکر تیوہ کے ساتھ آئی تنگ بتایا جا رہا ہے اور کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ انہی کے لیے سارا کچھ کیا گیا ہے یا کیا آپ کی نظر میں یہ صرف ایک واقعہ ہے جو اکثر پاکستان میں کسی جگہ بھی ہو سکتا ہے ایون سن میں بھی اس طرح کے واقعات ہو جائے نہیں یہ معاملی واقعہ تو نہیں اس کو کہا جا سکتا جی جن صاحب کا آپ نے ابھی نام لیا ہے غزی شہزاد صاحب کا جو کہ ایک ملٹینٹ ہیں اور نان قسم کے ملٹینٹ ہیں جو انٹائی انڈیا وہاں پہ انسرجنسی سے لے کے تو پاکستان میں جو ہے وہ انسرجنسی گراس بارڈر جو انفلٹریشن ہے ان سب آوازوں سے ان کا ایک نام ہے اور وہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ مل کر کام کرنے کی وجہ سے مشہور ہیں تو ایک تو ایک یہ بیک راؤنڈ ہے ظاہر ہے اس کا فرار ہو جانا اب محض ایک واقعہ قرار نہیں دے سکتے ایک چیز یہ ہے اور اس کا تیسرا یہ تھا جو بہت ایمپارڈنٹ چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ آپ کو بتا ہے کہ ایسا ہیشتہ ڈیٹ دو سال سے لوگ مارے جا رہے ہیں ازار کشمیر میں بھی اور پاکستان میں بھی پور اثرار طریقے سے ایلیمنیٹ ہو رہے ہیں اسیسینیٹ ہو رہے ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے پیچھے جو ہے وہ انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا آت ہے چونکہ وہ سارے لوگ جو ہے ایک ہی طرح کا ان کا پروفائل ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی اسلام ایک میلیٹنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ منسلک رہے ہیں بھارت کے خلاف کسی نہ کسی جو مسئلہ کاروائی ہے اس میں انوالو رہے ہیں تو وہ ان کو جو ہے وہ جگہ جگہ قتل کیا گیا جس میں راولہ کوٹ یہاں ہی جہاں پہ جیل ہے اس کے بالکل ہی قریب مسجد جو ہے اس میں ایک آئی پروفائل ملیٹنٹ کو مار دیا گیا تھا اب ان صاحب کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ بھی اس کی اٹلسٹ پہ ہے اور ان کی زمانہ تو گئی تھی آئی کوٹ نے کر دی تھی لیکن یہ راہ نہیں ہوئے کہ میں جو ہے اگر باہر نکلتا ہوں تو مجھے مار دیا جائے گا ظاہر ہے باہر وہ اس طریقے سے راہ ہوتے تو باہر نکلتے تو وہ پھر ایک اوپن وہ بندے کو باش کیا جا سکتا ہے وہ کہاں جا رہا ہے کیسے اس کو لوکیٹ کیا جائے تو اس کے متبادل اگر آپ جیل توڑ کے نکل جائیں اور پتہ ہی نہ چلے کہ بندے کو جو ہے وہ تمین کھا گئی آسمان نکل گیا میرا مظلوہ توٹل دیس اپیئرنس اس کو آپ کہتے ہیں تو اس کے انتیجے میں انہوں نے یہ ایک راستہ نکالا یعنی وہ باہر نکلنے کے بعد لوکیٹ بھی نہ ہوں مارے بھی نہ جائیں اور یہ سارے معاملات جو ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ جو ایک پرو میلیٹنسی قسم کا رجیم ہے مائن سیٹ ہے پاکستان کے زیر انتظام علاقے میں وہ ایز ایٹیز چل رہا ہے جو نائنٹیز میں چل رہا تھا کہ جی رابلا کورٹ جس کو ازاد کشمیر ہم لوگ کہتے ہیں اور آپ لوگ پیو کے کہتے ہیں بھارت کے لوگ اور جی وہاں پہ ایک جیل ہے اور وہاں پہ ہوا یہ ہے کہ جی رابلا کورٹ کی جیل سے تقریبت انیس کے قریب جو ہے وہ قیدی جو ہیں وہ بھاگ گئے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ حافظ سعید یعنی کہ جو ہمارا انگول رتن حافظ سعید جیہاں کے گروپ کے یہ لوگ بتائے جا رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان میں سے کم از کم چھے لوگ ایسے تھے جن کو فانسی کی سزا تھی ان میں سے پانچ لوگ ایسے تھے جن کو پچیس سال کے لیے اندر جیل میں ڈالا گیا تھا لیکن خیر ہوا یہ کہ یہ سب آپس میں ملے اور اس کے بعد یہ ایسے نکل گئے وہاں سے کہ جیسے مطلب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور یہ دو دو گیار ہو گئے اب اس کے بعد ہی ہوا یہ کہ تین سیکیورٹی کے لوگ جوتے ان کو سسپینٹ کر دیا گیا ہے اور کہا یہ گیا ہے ایسے کیسے ہی لوگ بھاگ گئے مطلب ہماری سیکیورٹی سسٹم اتنا خراب ہے مطلب ہمیں ملوے خراب ہے لیکن اتنا خراب ہے کہ مطلب حافظ سعید کے لوگ بھاگ گئے اب بہت سے لوگ جو بھارت میں ہمیں دیکھ رہے ہیں خاص طور پر کیونکہ بھارت کے لوگ ہمیں پسند نہیں کرتے وہ یقینہ ہمارے پر شک کرتے وہ کہیں گے کہ انہوں نے خود بھگایا ہے حافظ سعید کو ہم نے ہاؤس آرسٹ کر کے رکھا ہے اس سے کہے آرام سکون سے گھر میں گھومو پیرو کبھی لاؤنج میں چلے جاؤ کبھی ٹیننگ آل میں چلے جاؤ کبھی کچن میں چلے جاؤ لائٹ بھی اس کے گھر میں ہر وقت ہتھی بلکہ بھار گارڈ بھی کھڑے کر رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی کوئی چڑیا یا چیل آ کے اٹھا کرنا لے جائے حافظ سعید کو اس لئے اس سے کہہ کہ ٹیریس پہ مچ جائے کہ ٹیریس پہ تو آپ جانتے ہیں جب سے وہ ٹیریس پہ بیٹھ کے بچارے کو بہت چائے پینے کا شوق تھا اور وہاں پہ آپ کو بتا ہے ڈرون پھیک دیا گیا تھا اور اس کے بعد وہ بچارہ جو تھا وہ نو دو بیار کا سوری جو بھی ہے تو اب جتنے بھی یہ کرمنلز ہیں یا جتنے بھی یہ ہمارے ہاں کے انمول وطن ہیں یہ کچھ بھی کریں ٹیریس پہ جائے کافی نہیں پیتے تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ جی آفظ سعید کے جو انیس لوگ جو بھاگے ہیں مطلب در جیل میں سے